السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین آج کا یہ خوبصورت ارس پاک الحمدللہ ہر سال کی طرح شہباز اللہ مقانی آرف حقانی قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی آستان علیہ علی پر سیدان شریف ان کے ساتھ قبلہ آل نبی اولاد علی شہنشاہ بلائد پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لسانی قبلہ آل نبی اولاد علی جگرگوشہ بطول قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب فخر اللہ ثانی آستان علیہ علی پر سیدان شریف اور قبلہ پیر تریکت رہبر شریعت عاشق رسول خطیب پاکستان الحاج پیر سید عباس علی شاہ صاحب رزوی خلیفہ مجاز آستان علیہ علی پر سیدان شریف ان پاک ہستیوں کا ارسہ ہے تمام عباب ہر سال کی طرح آپ عباب تشریف فرمائیں اللہ سب کان اپنی بارگا میں قابول فرمائے جو عباب باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ بھی اندر تشریف لے آئیں تاکہ وقت کے ساتھ وقت بہت تائم کے سکتاپ سے تلاوت اکلام پاک سے بغیدہ محفل پاک کا آغاز کیا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ آستان علیہ اللہ ثانی علی پر سیدان شریف آستان علیہ اللہ پر سیدان شریف آستان علی علی پر سیدہ شریف آج کی محفل کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پیڑا ڈائیز ناد مرکز ملک محمد ناصر صاحب آپ کر رہے ہیں محفل پاک کی جن کو ویڈیو چاہیے شاہ صاحب سے بھی اور ملک صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں پیڑا ڈائیز ناد مرکز ایک نام ہے اللہ رب العزت ان کی رزق میں بھی بڑھتے تا فرمائے آپ جتنے حباب آئے ہیں اللہ سب کا آنا اپنی بارکا میں قبول فرمائے محبت کے ساتھ باوازے ملک مدروشی پڑھئے السلام علیکہ پڑھئے پڑھئے سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحاب یا حبیب اللہ السلام علیکہ رحمت للعالمین حمد باری تعالیٰ سے محفل پاک کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سید وارشہ لکھتے ہیں وحدہو لا شریک ہے رب سادہ وحدہو لا شریک ہے رب سادہ پردہ پوش ہے ننگ ملنگیا دا پتھر بچ پال دا کیرے آنوں توڑا ٹوڑ دا لولیاں لنگیا دا ہر کوئی چنگیاں نل پیار کردہ ہامی کوئی نے گندیاں مندیاں دا وارس اساں قریبی دکھے میں گزر ہندی جے کا رب ہندہ صرف چنگیاں دا اقبال لکھتے ہیں داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے جس کی فقیری میں قوے اصد اللہ ہی کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیں تلاوتِ کلامِ پاک سے یہ آغاز کرتے ہیں ذنتِ القرآن استعاد الحفاظ کاری محمد عصر نقش پندی صاحب تشریف لاتے ہیں اللہ کے پاک قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں اعلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 لَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ لَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ لَا 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 هُمْ يَحْزَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم آڈے نال فکیران دے لان والے آڈے نال سیدان دے لان والے پہندے موپر نے کچھ بچدہ نہیں آڈے نال سیدان دے لان والے پہندے موپر نے کچھ بچدہ نہیں چھوٹا جنہ میں چاتر چلاک ہوئے میرے آقا دی گلی ویج ججدہ نہیں تینا مکون پہندے نے اس داد بن بن فرق جانتے ہیرے تھے کچھ دا نہیں کتے پوکٹے رین ہزار سجا کدی آٹا فکیر دا کٹ دا نہیں کتے پوکٹے رین ہزار سجا کدی آٹا فکیر دا کٹ دا نہیں مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اور مجھے حکم ہوا ہے آلہ حضرت کا کلام چند اشار ہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مجید شاہ صاحب کا حقم ہے میں تردیب کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں ہمارا جو سنسلہ ہے نقش بندی یہ سجد نابو بکر صدیق سے چلا رہا ہے کہ یہ صبحانہ جو سڑکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گیا کہ یہ صبحانہ جو میرے آقا نے فرمایا صاحبہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں کسی کو ایک سے واضح آئے گی کسی کو دو سے واضح آئے گی کسی کو تین سے واضح آئے گی صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے واضح آئے گی میرے آقا فرماتے ہیں ہاں صحابہ میرا صدیق وہ ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے واضح آئے گی کہ یہ نہ صبحان اللہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے گیا کہ یہ نہ صبحان اللہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے گیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے گیا تم دنیا کے میار تو دیکھ رہے ہو اللہ کا میار نہیں دیکھ رہے گی تم دنیا کے میار تو دیکھ رہے ہو اللہ کا میار نہیں دیکھ رہے گیا کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آید فلگار نہیں دیکھ رہے گیا کہتے ہو قرآن میں کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیتیں فلگار نہیں دیکھ رہے کیا اور محبوب محمد عربی نے جنہوں منیہ آپ رفیقے اور صدیقے کہیے نا سبحان اللہ جو سیدنا ابو بکر صدیقہ نوکڑ ہے کہیے سبحان اللہ محبوب محمد عربی نے جنہوں منیہ آپ رفیقے اور صدیقے جیدی آجز پاک صداقہ دی قرآن کرے تصدیقے اور صدیقے اسلام تو سب کچھ وارندی جنہوں جتنی رب توفیقے اور صدیقے کہیے نا اسلام تو سب کچھ وارندی جنہوں جتنی رب توفیقے اور صدیقے جنہوں آخن مدنی آخ اپنی اور عجوی یار نزدیکے او صدیقے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تشیب لاتے ہیں صلاحان مصطفی محمد بکار فریدی صاحب تشیب لاہیں بارگاہیں سرورے گنین میں ہم دینات صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ محمد بکارہ محمد بکارہ محمد بکارہ محمد بکارہ محمد بکارہ سیدہ دے سیدہ دے چنگے مندے آنو گل لائی پھر دے شالہ جیوانے بچڑے جدہ دے ہمد بکارہ محمد بکارہ محمد بکارہ بچنا نا تے چلہ وچوی سخی ترائی تردے سارا فیض ہے علی پر دے سیدہ دار جیڑے لوگ ہتھاتے چائی پھر دے سارا فیض ہے پیر سیدہ اباس علی شادہ جیڑے لوگ ہتھاتے چائی پھر دے سارا فیض ہے نقصے لاسانی دار سارا فیض ہے تیرے لاسانی دار سارا فیض ہے سیدہ اباس علی شادہ جیڑے لوگ ہتھاتے چائی پھر دے سارا فیض ہے جیڑے لوگ ہتھاتے چائی پھر دے اور مٹی ہووے جو سیدہ جوڑے آ دے او دی مٹی نو پھر کوئی روڑا نہیں مٹی ہووے جو سیدہ اباس علی شاہ تیرے جوڑے آ دے او دی مٹی نو پھر کوئی روڑا نہیں تیرے جوڑا تب ایک دی رکھنا او دی مٹی نو پھر کوئی روڑا نہیں اہلِ بیت دے بڑھ کے غلام سجا ثابت قدم رئے اہوے دو لی دا نہیں بڑی خوبصورت آزلی پیش کر رہے تھے محمد بقار فردی صاحب حضرات کرامی جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے بڑی مربانی اسی محبت کے ساتھ باوازِ بلند کا یہ صبحان اللہ آگے ذکر کرتے ہیں حضرتِ مولا لی مشکل کو شاقہ ایک ایک شیر آخر میں انشاءاللہ نعرہِ رسالت ہاتھ اٹھائیں نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی دامادِ رسل زوجِ بطول حسنین کے بابا دامادِ رسل زوجِ بطول حسنین کے بابا سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت تیرا آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے کیونکہ وجہِ تضیمِ حرم ہے کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے میں نے گھر میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اسی محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان فقرِ حلی سنت شاعرِ حلی سنت جناب عزت ماب لیاقت علی لیاقت صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضی پش کرتے ہیں تمامی باب محبت کے ساتھ دروشی پڑھئیے صلی اللہ علیہ اسلام علیکم خاندانِ سعداد غلامانِ سعداد اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے یہ اشتریک سیلٹری بھائی عثمان ہے ان سے میری بہت دیر سے جان پہچان ہے اللہ کے فضل سے ابتداء میں بہت 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 علمائے اہلِ سنت سے میرا ساتھ رہا ہے قبلہ نغانی صاحب رحمت اللہ تعالی عبدالقیم عبدالقیم صاحب خان کا ڈرگاں والی اور سید عباس علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی مولانا امام دن ورٹو صاحب رحمت اللہ تعالی کوڑ نکے میں میری پہلی ملاقاتوں سے ہوئی ہیں اور پیر علامہ مولانا باگ پٹن والے مولانا فیضر صاحب سے بہت علم آخری والے پیروں سے بہت مراتا لگا میں خوش قسمت ہوں کہ مجھ پہ بہت سے علمائے کام کی نگاہ کرم ہے اور اللہ کا کرم ہے میں جب مدینہ پاک گیا تو کیا دیکھا محسوس کیا دل کی آنکھوں سے دیکھا یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی یہ زندگی یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت قنیزبن کے مدینے میں رہ گئی اللہ ہرہ یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کا مل گیا خوشبو نبی کے پاک پسینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کا مل گیا خوشبو نبی کے پاک پسینے میں رہ گئی اور میرے اکسا کرام ہے آپ کو سابہ کام کے نام ملے گئے اوڑی پالت جو ہوئی یہ حل مشکل کملی والے نو جنہیں بھی یاد کیتا بھولی پالت جو ہوئی یہ حل مشکل کملی والے نو جنہیں بھی یاد کیتا ابو دردانو اپنا درد دے گئے ہر درد تو اونو آزاد کیتا امی ما با دی کلی جو پیا پھیرا اوڑی اچھگی کلی نو شاد کیتا امی ما با دی کلی جو پیا پھیرا اوڑی اچھگی کلی نو شاد کیتا انج سونے دا کرو ملاد لیا گت جو میں آمک صحابی ملاد کیتا بھئی انجس تھونے دا کہو ملاد لیا کر جو میں آمک صحابی ملاد کیتا میری پہلی کتاب دا مصطفیٰ نبوت دا اینڈ ہویا او دی شان دا کدنی اینڈ ہونا بھئی مصطفیٰ نبوت دا اینڈ ہویا او پاکو دی شان دا کدنی اینڈ ہونا گناہ گاگا نے کم بھی جل لوگ جانا جدو اشرتی چال دیو اینڈ ہونا او دی رحمت نے سانوں پہ شال لینا نئی سجدیاں اتے ڈیپینڈ ہونا جننے کیتا عبادت ناز لیا کر او دی وانگ ابلیس سسپینڈ ہونا جننے کیتا عبادت ناز لیا کر جننے کیتا عبادت ناز لیا کر او دی وانگ ابلیس سسپینڈ ہونا جیدہ چاندہ نے سارے جہان اتے سونا بدر منیر جماعت علی علی حق علی جیدہ چاندہ نے سارے جہان اتے سونا پدر منیر جماعت علی ونڈے دولتا عشق رسول دیاں بھرہ وڈا امیر جماعت علی جدا چاندہ نے سارے کہان پتے سونا پدر منیر جماعت علی ونڈے دولتا عشق رسول دیاں و بھرہ وڈا امیر جماعت علی انہیں کیتے نے کہیاں دے دل روشن پیر روشن زمیر جماعت علی حق سچدہ پیر جماعت علی حق سچدہ پیر جماعت علی عباس شاہ ہر موقع تے کم آوے کنیاں رہے نماؤں تے گلب آنے کالے پھرانا تے صحیح شاہ صاحب انہوں لے کے پھٹے گئے اللہ ایک کھانا کھانا ہے اے وضوح کر لے نماز پر یہ چل گیا اب آس علی ہر موقع تے کم آوے کنیاں رہے نماؤں تی گل بن گئی بری جاندہ چوڑیاں جگدیاں او دے دکتے گداماں تی گل بن گئی او شاہ صاحب تے سونے نساب زادے پیر پہیاں پر آوان تی گل بن گئی شاہ صاحب تے سونے نساب زادے شاہ صاحب تے سونے نساب زادے پیر پہیاں پر آوان تی گل بن گئی ملہنچ واندہ پہ گیا لیاگت اکھا والے دریامہ دی گل بن گئی ملہنچ واندہ پہ گیا لیاگت اکھا والے دریامہ دی گل بن گئی ساڑھی رب نے پاک زبان کی تھی جماعت علی دا نام پکاریا ہے ساڑھی رب نے پاک زبان کی تھی ساڑھی رب نے پاک زبان کی تھی جماعت علی دا نام پکاریا ہے جماعت علی صدا علی کردہ عشقِ نبی دا محل وہ ساری آئے علی پردی تازہ بہار گہن دی پنج تندہ بہار نکھاری آئے اپنے سارے مریدان دے نال لیارد عباس علی دے بیرے نو تاری آئے ماشاءاللہ اپنے سارے مریدان دے نال لیارد عباس علی دے بیرے نو تاری آئے اچھا دور بہن آخر دے اہلِ بیدی شان جدو ٹھو گئے حقیقتان لبنے نو روشن دل والی عوضوں آئین دے کیونکہ اللہ حقیق مبین حسین ابن علی ہے یعنی چگار دین حسین ابن علی ہے جو مصطفیٰ کے ماتھے کا سہرا ہے لیاقت وہ سورہ یاسین حسین ابن علی ہے جدو ٹھو گئے حقیقتان لبنے نو روشن دل والی عوضوں آئین دی میں تے پنج تن پاگ دا نا لینا جدو میری طبیعت بے چین دی جینا چگ دا حسین جا سر نے دے رما بچنا ساری کونین ان دی مٹ گیا یزید دا نا لیاقت ہر پاسے حسین 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 ان دی مٹ گیا یزید دا نا لیاقت ہر پاسے حسین حسین ان دی تے رات حجرت دی نبی دے بست گئے دے کنو ملیا ارام علی ویقہ رات حجرت دی نبی دے بست گئے تے رات حجرت دی نبی دے بست گئے دے کنوں ملیا ارام علی ویگا مرکا باغ فردوس تھی کھر جس دے کن نے پایا مقام علی ویگا نہیں کوئی ہوئی نماز قلاج تی کی دے کول اسلام علی ویگا جدے پتر نے یارہ امام لیا گد نہیں کوئی آیا امام علی ویگا اجی دے پتر نے یارہ امام لیا گد نہیں کوئی آیا امام علی ویگا جزاLR کر را ہوگی یہ اللہ جزا تفیں ایک سا راج ملتِ اللہ انسان پر رکھ شدول کے مطابق حضور کے سنہ خان اپنے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں باوازِ بلند کا یہ سبحان اللہ آئیں سیدہ پاک کی بارگاہ میں حضور کی پاک بیٹی سیدہ قائنات ملقہ فردوس سے بڑی آپ کی بارگاہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں کتا پیش کر رہا ہوں کہ میڑا خدا جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو بدول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے میڑا خدا جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو بدول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پڑک نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے کیونکہ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں ارشی فرشی کھاکی نوڑی مست کلندر کھاتے ہیں کیسا فیض یہ بخشا ہے حسنین کی مانے گازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں نارہ حیدری جیڑا پینا دا مڑی دیا ہاتھوں کے کبھی نہ نارہ حیدری میں کلام پیش کروں ہاتھوں کے نارہ حیدری کہ علی کا ہے وہ دل جانی علی کا ہے وہ دل جانی جماعت شاہ لاسانی ہاتھوں کے سارے کھونا علی کا ہے وہ دل جانی جماعت شاہ تسی کہنا لاسانی علی کا ہے وہ دل جانی جماعت شاہ لاسانی حسن سورت حسن سانی جماعت شاہ لاسانی تیری مادر جناب سیدہ اور بابا حیدر ہے تیری مادر جناب سیدہ اور بابا حیدر ہے تیرے نانا کی سلطانی جماعت شاہ لاسانی اور زمانے کے امیروں نے فقیروں نے یہ معنی ہے کہو نا سبحان اللہ زمانے کے امیروں نے فقیروں نے یہ معنی ہے تیری ہے شان سبحانی سب کہیں جماعت شاہ لاسانی تیری ہے شان سبحانی جماعت شاہ لاسانی اور تجھے ہے واسطہ خاجہ فقیر محمد چڑاہی کا پیڑا دے پیڑ دی گال کر رہے ہیں گونا سبحان اللہ تجھے ہے واسطہ تجھے ہے واسطہ تجھے ہے واسطہ میرے خاجہ فقیر محمد چڑاہی کا یہاں سے جائے نہ کوئی کھانی سب کہیں جماعت شاہ لاسانی جماعت شاہ لاسانی تیری مادر جناب سیدہ سب کہیں تیری مادر جناب سیدہ اور بابا حیدر ہے تیرے نانا کی سلطانی جماعت شاہ لاسانی تیرے نانا کی سلطانی تیرے نانا کی سلطانی جماعت شاہ لاسانی پھر پر رہا ہوں بھئی کا حکم ہے پھر پر رہا ہوں زمانے کے امیروں نے تو سبحان اللہ میرے مرشد پیر علی اسے اینشاہ سرکار نے بھی ساری زندگی فقیری تھی زندگی گزاری گئے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے فقیری ملیئے اس شیر میں بدل نظر کرتے ہو مرید توجہ نہ سنو زمانے کے امیروں نے ہاں ہاں زمانے کے امیروں نے زمانے کے امیروں نے فقیروں نے یہ معنی ہے تیری ہے شان سبحانی جماعت شاہ جماعت شاہ لاسانی جماعت شاہ لاسانی تشریف لاتے ہیں اسی محبت کے ساتھ سنہ خان مصطفیٰ ہمارے مہمان حافظ مضمل امین حاشمی صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنے حاضر پیش کرتے ہیں محبت کے ساتھ نارے تکبیر سلام علیکہ قیام رسول اللہ واسلام علیکہ قیام حبیب اللہ دو دن اشار آلہ حضورت رحمت اللہ کے پیش کرتے ہیں حضورت کے ساتھ ملکے پڑھئے گا لمیاتی نظیروں کا فی نظر علم میسے لے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہے دو سرا جانا البحر والار ون موجو تغال من بے قیسو طوفان ہوش روبار من بے قیسو طوفان ہوش روبار مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیبل مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا انا فی اتشیوں و سخان تا طول اے گے سوے پاک اے اپرے کرم اے گے سوے پاک اے اپرے کرم مور شانی پوروس مور شانگ مور شانگ مور شانگ مور شانگ آرے ریم جیم ریم جیم دو پوندر ادھر بھی گیرا جانا بس خامائل خامل نوائل ازال نہ یہ تلز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہی بانا تک تھا ارشاد آہی بانا تک تھانا جارس راہ پڑا جانا پھر کہی ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے سالت سیدی مرشدی حضرات گرہ میں جیستنا مجھے کبلا پیر صاحب کو کم فرما رہے ہیں سنہ خان اپنے پنی حاضری پیش کر رہے ہیں تشریف لاتے ہیں سنہ خان مصطفیٰ اسی شیر کے ساتھ ہم سب حضور کے غلام ہیں ایک شیر ہور سیدنا ابو بکر صدی کی بارگاہ میں کہ صدی کی اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ صدی کی اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فڑک جے عودی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے وہ فڑک دا پیسہ جے ذات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق کے ہجرت دا کوئی دشمن ازل تو اگل منع نہیں سکتا نبیدہ نانتوں جو گھر لٹاوے اور باغ زہرادہ کھا نہیں سکتا رفیق کے ہجرت دا کوئی دشمن ازل تو اگل منع نہیں سکتا نبیدہ نانتوں جو گھر لٹاوے اور باغ زہرادہ کھا نہیں سکتا میرے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دوستوں کو فرمایا جدو میرا وسال دا وقت قریب آیا منع آوے میری میجت کو اٹھانا دروازہ رسول پہ لے جانا سدا دینا آقا ابو بکر حاضر ہے اگر اندر سے آواز آئی تو روزہ رسول میں دفنا دینا ورنہ جنت البقی میں لے جانا آپ کا وسال قریب آیا وسال کا وقت آیا وعدے کے مطابق میجت کو اٹھایا گیا دروازہ رسول پہ لے جایا گیا سدا دی لگائی آقا ابو بکر حاضر ہے ابو بکر حاضر ہے اندر سے آواز آئی جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو جلدی کرو یار کو یار کے حوالے کرو اقبال کا بھی دن ہے آج بس پڑھوان نہیں قلے سڑات علی اقبال کہتا ہے پڑھوانے کو چراغ بل بل کو پھول بس صدی کے لیے ہے خدا کا رسول بس کیونکہ کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں مصطفیٰ وہیں صدی کے اکبر تشیب لاتے ہیں محمد آصف اقبال قادری صاحب بڑھ گئی صرف رہے قرآن میں اپنی حاضر پیش کرتے ہیں محبت کے ساتھ نارے تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بی بلہ بی بلہ جانوہ ہوتے کیوے جانوہ 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 اگ یارتے بووے تے جانوہ 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 اگ یارتے بووے تے جین کردہ جا پہنچا سرکار دے بووے تے جین کردہ جا پہنچا سرکار دے بووے تے ہن میرا جی گھر در جا پہنچا سرکار دے بھووے تھے لچاریاں نہیں رہیاں بیماریاں نہیں رہیاں لچاریاں نہیں رہیاں لچاریاں نہیں رہیاں بیماریاں نہیں رہیاں جدیار میرا آیاں لچار دے بھووے تھے بھولونا جدیار میرا آیاں لچار دے بھووے تھے جدیار میرا آیاں لچار دے بھووے تھے دامن میرا برچٹیاں خوشی آ دیاں پھلا دے خوشی آ دیاں پھلا دے دامن میرا برچٹیاں خوشی آ دیاں پھلا دے خوشی آ دیاں پھلا دے لچار دے بھووے تھے دامن میرا برچٹیاں گم لے کے گیا جد میں گم خارد بھووے تے کیشان دساتلوں مرشد دوارے دے کہیے سبحان اللہ کیشان دساتلوں مرشد دے دوارے دے شاکتہ میلائے دلدارے دے بھووے دے بھولو لہو شاکتہ میلائے دلدارے دے بھووے دے اُن میرا جی کردے جا پہنچا سرکار دے بھوو دروشی پالا سلالہ علیہ کے یا رسول اللہ جو بھی درے پتو لکھے مگتوں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا نازہ ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر نازہ ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر دامن نبی کی آل کا ہاتھوں میں آگیا دامن نبی کی آل کا ہاتھوں میں آگیا جب سدرے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب سدرے نبی کا میں مہمان ہو گیا جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا پھر خشبوں کا سسلہ نسلوں میں آگیا پھر خشبوں کا سسلہ نسلوں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا اور نازہ ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر نازہ ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر دامن نبی کی آل کا ہاتھوں میں آگیا دامن نبی کی آل کا ہاتھوں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا آگیا حضور کی نظروں میں حضور کی نظروں میں جس طرح پیر صاحب نے حکم فرمایا انشاءاللہ آپ کے حکم کی تکمیل ہوتا ہوئے رانہ مقبول صاحب خطاب فرمائیں گے حضور کی بارگاہ میں کیونکہ یہ حاضری سرکار دی بارگاہ جو دندے نے انشاءاللہ جو مجھے پیر صاحب نے کلام دیئے ہیں وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ میں دونوں کلام پڑھوں گا ایک پیر صحید زفری قبال شاہ سرکار آپ کی شان میں کلام ہے ایک پیر نقش لسانی کی بارگاہ میں یہ دو کلام مجھے پیر صاحب نے دیئے ہیں وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ میں آزری پیش کروں گا جس طرح پیر صاحب حکم فرما رہے ہیں محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ جتنے بھی آئے ہیں میرے مرشد کے آستانے میں آئے ہیں اور یقیناً الحمدللہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں لاہور سے فیصل آباد سے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں آج کی محفل کی زیر سدارت زیر سرپرستی سادات بھی فرما رہے ہیں قبلہ پیر سید زفر عباس شاہ صاحب آپ تشریف فرمائیں قبلہ پیر سید کمر عباس صاحب قبلہ پیر سید حامد مختار شاہ صاحب آپ تشریف فرمائیں ان کے ساتھ ہمارے عالم دین جگر گوشہ شیخ الحدیث صاحب زیادہ مفتی محمد عباد رضا عباس صاحب آپ تشریف فرمائیں محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آج باللہ من الشیطان الرجیم برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وری درود پاک پڑھ دو ٹیم کوئی نہیں صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ دوستو بجرگو ٹیم بہت کمیاں مغربتی میں ماج ہون والیاں حجور کملا سید پیر محمد عواصل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دی نور نجر صاحب زیادہ پیر مجربات حجرت علامہ مولانا محمدین بٹو صاحب رحمت اللہ تعالی دے صاحب جادے دی نور نجر دے بیچے میرے برگے کی بولنا ولی و کانبل دا کرم حجور کملا سید پیر عواصل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی تے مستیم آمدین صاحب ملہ سنگ دے ڈیرے دے گئے گل یاد آگئی گل ہورس رونے بابیاں نے کہا تُسی اہلِ بیعتنوں مننن والیاں تے وارش کو آوو آکھیا اُنا ورگیاں تے وارش کو آوو میرے پیر نے آکھیا میں اُنا دے پیران دی خاک برگا نہیں جیلِ سیدہ فاقہ سلام اللہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا دانا لیا مامِ لمبی آدیاں جلپاں دا واسطہ پایا سنہین کریمیں دا پایا حجر جیرے تو اتنی پھیرے قسم خدا دی وارش پینڈے بھئی چھتریاں پھڑ کے کر گئے اُو کرا دے بچوئی بار نہیں نکڑے میرا پیر شاکر حدیث ہویا جینا نے دو ہیار دو تے کلمہ پڑھایا اے شیر دے بچوئی حجور قبلہ سید پیر واسلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی یا محتیم آمدین بٹو صاحب رحمت اللہ تعالی اور ناوندد تیانو پتا لے جندا آجے نا سنوما استیاد آزیہ سان نہیں دے سکتے گلی بیارہ دے بچوئی کم لیوارے دا مناد منایا جاندا آجے لے میرے پیر دے گکھڑ منڈی دوں پندے آئے صوبی اکبار صاحبی رحمت اللہ تعالی اتھے مجودہ آگیا کھیا اے صوبی صاحب شاہ صاحب کتھے آ اے صوبی صاحبیاں تہاں نکل گیاں آگیا جو آن لیٹے اے اپنے میار دے وچراں فرما رہایا دے بندے چار بھیکے گے دے اے لج پال پری اتنو او توڑ دے نہیں جے دی باں پھڑ دے او نو چھوڑ دے نہیں سجدہ مید تیرا میرے نال پیدا کیتا زی جناجہ کرون دا تے لج پال آج کتھے چل گیاں پیدے دو خطہ ہی کیوں کی تیا او پھیر چل گئے دوسری باری آئے اسی پھیر ایتھے نوکری دینڈایاں آپ کرانے پاک اس راں پھڑیا تھے بیچا او نا کیا میں کرانے پاک پھڑ گے کے ناں قسم خدا دی قسم آمے لمبی آدین نینے پاک دی جے لے ایسی چار بھائی لے کے گئے اگھ کھڑ منڈی دا باکیاں اوہ سوے لے چہرے دے تیسرا نکاب کیتا ہویا تے نکاب کر گئے آکیا نو بیلیو جناجہ پڑا چڑیا جے لے ایسی بیکیا آکیا بیلیو میں اپنے بیدے دے تے پورا اتر گیاں نج پال پریت نو اوہ توڑ دے نئی جے نا دی پاں پھڑ دے انو شوڑ دے نئی اوہ میرے پیر نشے لاسانی پیر علی حسین دی نور نجر سی اللہ دی کس میں این 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 واہ دے بچوں سر کی دا ٹی موڑا حجون نج لہ سانی لکھا دے مجمد بچوں اگنا اے شاہ صاحب کی تے آ اور سید پیر واسلی شاہ صاحب سو بھی گلام سینڈ بھی ہوتھے آہ مولانا گراہ ورسول بھی پیر استکار بھی مولانا فاجل صاحب اور سید پیر واسلی شاہ صاحب نو اور ڈبنا بچوں ڈبا لی جتنے حدیث گی سارے نماں آپ دے اکیات بن کے کھڑے ہو جانتے ہیں آپ جلے کرانے پاک پڑھنا دیکھنا شاہ جی جرہ مشری لے جائے کرانے پاک سنا اللہ دی کس میں کرانے پاک پڑھ گئے علی پور نے تائیدار دا دل کھولیا علی پاک نے تائیدار دا حق کیا سجدہ ایسا کران پڑھیا ہے کران پڑھن دا حق کی ادا کر چھٹیا ایتنا پیر اج لبو سکیک تو لبڑا ہے جینہ میں ویختاریاں میرے پیر میں جلے باب کر دیا دوروں دوروں لوکانے آگئے محجد بار بیارہ دے کھولیاں دور دور بنیا آڑیاں کتھے تک دنیا ہی دنیا آڑی آپ دے رستے تک دی جاندی سی گے آپ دے کئی ٹولے کلمہ پڑھن والے محجد بیچ بیٹھے اندھی سی آپ جتے نجر کر دے گئے او دری بیڑا پار انداریاں پھر اللہ دا ولی میرے جلے منہوں تیسرا ٹیک ہویا قسم اللہ خدا دی جیس مالک دیا تے بچ میری جانا دک درانے جلے میرے پہینوں ایتھے ہی بیٹھانا آکیاں دسک لے کے دے آکیاں ایتھے بچندہ پتا کوئی نہیں میں ایتھے بیاں تو سے بیڑے میرا مرشد کامل کھانے کبھا ادا کیا لجپالا آخری وقت ملاقات کرا دے لجپال آیا سینے کو اٹھ پھیر گئے آکیاں تینوں اللہ رسول دیا رکھا سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری گرانہ صاحب ایک منٹ رہ گیا لو جی آن ہون لگیا ایک منٹ رہ گیا اج میں کرام تاں حج حجور شہنشاہِ لاسانی رحمت اللہ تعالی دیا سروڑیاں سی پھر نشے لاسانی دیاں پھر فکر لاسانی دیاں دو گھنٹے پھر پتا لگ جاندہ انشاءاللہ تعالی جمعیہ نو اسے محجدے میں چی بھیان کردہ رہاں دا اللہ تعالی میرے پیر دا صدقہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جے دیباں پھر دے انو چھوڑ دے نہیں لجپالاں دے لڑ دا گیاں میری چھوڑی چھوڑ پا ہے اب لجیاں دے لڑ دا گیاں اگلے بھی روڑ گا ہے او جی لے پیر کھانے چاو تا اپنے پیر دے حکم انو منو او پیران دے لنگر بھی شبار پیر دے بھوئے دیایاں آخری گل سن لو پیر نے چھڑکا مار دیتا تب کہیں مار دیتایاں میں انہیں پیار نان بلا لیا او کی دند مندہ ایک میرے مرشتی میرے سے نیجر پاک پہ گا ماشاءاللہ